مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آج تو عورتوں کی حقوق کی ہر آدمی بات کر رہا ہے اس پہ نمبر ملتے ہیں آپ کو اس دور میں کوئی بات کر کے دکھاتا ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بیٹیوں پہ ایسا مو بناتے تھے قرآن کہتا ہے قوم سے باپ چھپتا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے زلت سے نا مو پہ رمال ڈال کے گھومتا تھا لوگ کہیں گے اب وہ آرہا ہے اس کے بیٹی پیدا ہو گئی اب وہی آرہا ہے گالیاں دیتے تھے لوگ برا بلا کہتے تھے شرم سے کیا کرتا تھا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے عزتدار آدمی ہو تو وہ قوم کو مو دکھانے کے قابل رہتا ہے مو پہ کپڑا ڈال کے گھومے گا یار کچھ دن یہ خبر جب قرآنی ہو جائے گی تو پھر سوسائیٹی میں چلوں گا قوم سے چھپتا پھرتا ہے قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے کہ اس کا چہرہ زلت سے سیاہ رہتا ہے کالا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا زلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور وہ ہوا قضیم اور گھٹ رہا ہوتا ہے آپ جب ٹینشن میں ہونا اور ٹینشن نکالنا سکتے ہو تو جکھوں آپ مسئیبت کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوتے ہو اس عمل کو قضم کہا جاتا ہے عربی میں قضم اتنی بڑی مسئیبت میرے پاس آگئی بیٹی کے پیدائش فہوا قضیم اور وہ اس زلت کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے پیتا ہے کیوں پی رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس زلت برداشت کر کے اس کو گھر میں برداشت کرلوں زلت تو ہوگی انگلیاں اٹھیں گی بیٹی کا باپ جا رہے کہ میں زلیل بن کے برداشت کرلوں کیونکہ باپ کی محبت نہیں چاہتی کہ اس کو دفن کرے یا ایک دفعہ میں ظلم برداشت کر کے اس کو دفن کر دوں اور ہمیشہ کی زلت سے بچ جاؤں میں یہ کنڈیشن بیٹی پہ یہ ظلم جس سوسائیٹی میں ہونا یہ ظلم اس سوسائیٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نہیں بیٹی کی بھی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے مسجد نبوی کتنی مقدس جگہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ پیچھے زہر کی نماز ہے سید الانبیاء مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے انتظار ہو رہے ہیں کیسے یہ عظیم محفل ہے نا تو کہتے ہیں راوی حدیث کے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی جن کا نام زینب تھا چھوٹی سی بچی تھی نبی کندھے پہ اٹھا کے ان کو مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں بچوں کو اتنا پروٹوکول مسلحوں پہ کم از کم نہیں دیا جاتا کیونکہ سب سے عزت والی جگہ تھی وہ سب سے زیادہ اس وقت میرا خیال ہے روح زمین پر اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی بھی نہیں تھی جہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں تو کیسی عزت دے رہے ہیں بچی کو کہاں لے کر آ رہے ہیں کندے پہ بٹھا کے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزتدار ہیں وہ اپنی نواسی کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت آپ نے شاید کسی کو نہیں دی ہوگی سرور کائنات کا کندہ ہے اور مسلح ہے اور حالت ہے نماز کی اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں اتنی عزت بھی کافی تھی کہ کندے پہ اٹھا کے آئیں اور مسلح پہ پھر نیچے رکھ دیں کافی تھی نا بہت عزت تو جاتی عربوں کی نظر میں نماز اپنا پروپر وے میں ایسی پڑھاتے جیسے ہمیشہ پڑھایا کرتے ہیں بھائی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا چھوٹی بچی کو تو اتنی دے دے گا کندے پہ اٹھا کے لے آئے گا پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا گود میں اٹھا کے لائے گا لیکن پہلی عزت کیا دی جا رہی ہے گود میں نہیں کہا گندے پہ بٹھایا جا رہا ہے دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے مسجد میں لے کر آ رہے ہیں کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے مسجد میں لانا اس سے بولو نا بولو کے تو بات آگے چلے گی نا چپ بیٹھے رہتے ہو اس سے زیادہ عزت ہے تیسرا بھئی لاکے بٹھا دیتے کنارے پہ ہمارے بھی بچے کبھی رڈتے ہوئے آ جاتے ہیں کئی کھانچے میں بیڑھ جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اب آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے ہے بھئی کندے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں نماز شروع یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے تین چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے جب آپ رکو میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچے گر جائے گی رکو میں جب جائیں گے اٹھا کے کندے سے نیچے اتار دیا ختم ہو گئی بات بھئی عزت دے دی بچے کو جتنا کندے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا اب رکو میں جائیں گے تو ظاہر ہے گرے گی اب بٹھاتے رہے چاروں رکتے پڑھا کے سلام پھیر دیتے صحابہ دیکھ لیتے آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندے پہ بٹھا لیا اس کو شانے پہ چاروں رکتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں تیسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندے پہ اٹھا کے بٹھایا چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندے پہ اٹھا کے بٹھایا یہاں فقہہ پریشان ہیں کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے حرکت کرنے سے نماز سوڑ جاتی ہے نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا یہ قیاس سے ہٹ کر ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر اتنی آپ حرکت کیوں کر رہے ہیں جو شارہین محدثین کے ہیں نا دیکھو حدیث کی شروعات بھی کچھ محدثین کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے فقہی بصیرت بہت دی ہے جو بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دو طبقے ہیں امت میں ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک فقہ کو جاننے والے فقہ کو جاننے والے کا مطلب کیا حدیث سے مفہوم نکالنے والے اس کی گہرائی میں جانے والے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی کہ اس امت میں کچھ فقی ہیں اور کچھ علم جانتے ہیں اس کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی قرآن کہتا ہے جب کوئی خبر سنو تو ایسے لوگوں کو وہ حدیث پیش کیا کرو یہ خبر پیش کیا کرو کچھ ایسے اللہ نے اقل مند لوگ پیدا کی ہے جو اس کی گہرائی میں گھس کے تمہیں اس کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے سرسری حدیثوں کے الفاظ رٹ لینا نمبر یاد کر لینا اس سے انسان کو تفقو اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی اس سے آگے کا بھی یہ بھی ضروری ہے اس سے آگے کا بھی ایک سٹیپ ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا تھا فقہائے کرام کو جن کے نام سے آج کے سکولر چڑتے ہیں کہ فقہا کا ذکر کیوں کرتے ہو سنا ہوگا نا آپ نے یہ فقی فقی کیا فقہا نے فقہا قرآن حدیث دیکھو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب ہم سے پوچھو فقہا سے مت پوچھو تاکہ اپنا منجن اپنا چورنم بیچیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو فقہا نے کیا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ شافی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں میں نے اس حدیث کی شروعات دور حدیث میں دیکھیں تو سب نے یہی لکھا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کیا نبی نے اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا کہ بھئی بچی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا چھوٹا بچہ پاک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ علامہ نووی نے بڑی خاندانی بات کی انہوں نے کہا نبی نے یہ عمل خلاف قیاس کیا ہے مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنے کے لیے واقعی برنہ اس کی اور کوئی لوجک بولو نہیں بلتا حسن حسین بھی تو تھے نا ان کو بھی بڑی عزت دی نبی نے خطبے میں اٹھایا لیکن اس سے زیادہ عزت نمازی کو دے رہے ہیں کہ نماز کندے پر بٹھا گے پڑھا رہے ہیں آپ نے بہت محبت کی حضرت حسن حسین سے اس میں دو رائے نہیں ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار لیکن بھائی اپنی نواسی کو کندے پر اٹھا کے چاروں رکتیں اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں اس کا مقصد اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ بیٹی کو زبان سے جو آپ نے ترغیبات دینا آپ نے اس کو اتنا کافی نہیں سمجھا زبان سے آپ سو دفعہ بولتے رہے ہیں جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کے ذہن ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے لیکن آج جو زمانہ چل رہے ہیں وہ جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے پہلے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی آج الٹرا ساؤن کر کے ماں کے پیڑ میں اس کو مار دیا جاتا ہے یہ جنگلی پڑے لکھے الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ان میں پی ایش ڈی سکولرز بھی ہیں جن کی عورتیں بلکہ وہ خود عورت بھی سکولرز ہوتی ہیں الٹرا ساؤن سے پتہ لگایا ہے بیٹی ہے قتل کر دو اس کو ایڈوکیشن الگ چیز ہے انسان کا بچہ بننا الگ چیز ہے دونوں کو لوگوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے آخرت میں نجات ایڈوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوگی انسان کا بچہ بننے کی بیس پہ ہوگی پہلے انسان کو فوکس کرو انسان تو بناو اس کو تو یہ ظلم آج کل ہو رہا ہے اور یہ بھی ہم نے ایسے بھی گدھے دیکھے الحمدللہ گدھا نہیں بولوں تو کیا بولوں بچی پیدا ہوئی ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے اللو کا پتھا یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے منظر ہسپیٹل میں تھا دروالوں کو لے کے دس سال پرانی بات ہے ہسپیٹل میں گیا کیونکہ میں سنتا تھا کہ بعض لوگ روتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار اس نے بھی گدھے دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے ہندووں میں سنا تھا ہم نے ایسا ہوتا ہے اور بعض غیر مسلموں میں مسلمانوں میں کبھی میں نے میں نے کہا یار بکواس کرتے ہیں جھوڑے بولتے ہیں لوگ ایسا کون کرتا ہوگا اپنی اولاد میں رو رہا ہے پاگل ہے گیا میں ایک ہسپیٹل میں گیا میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو میں بیٹھا وہاں سامنے دیکھا کہ ایک خاتون نا رو رہی ہے اور وہ سارے پینچ پر بیٹھے ہوئے آنسو پوسٹ کے رو رہے ہیں میں نے کہا ہائے لگتا ہے ان کی بہو کا انتقال ہی ہو گیا مجھے ایسا لگا اطلاعی ہے بہو مر گئی تو ساس کے لیے تو مجھے حیران گر دی تو بارال اچھی ساس ہیں بہو کے مرنے پر رو رہی ہے تو ایسے رو رہے ہیں نا چھٹے چھٹے سا ایک جوان سا لڑکا بیٹھا ہے وہ بھی مو اترا ہوا اس کا بیچارے کا وہ رو نہیں رہا تھا مو اس کا عجیب سا ہو گیا تھا نیچرل مو نہیں لگ رہا تھا مجھے اس کا وہ جیسے کوئی چوری کر کے پکڑا جاتا ہے نا بلکل وہی مو تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کے چہرے پر غلہ وجہ وہو مصودن سارا دن چہرے پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو سفید چہرے کا بھی رونک اڑ جاتی ہے نا جب زلت ہوتی ہے ہسپیٹل بھی اچھے علاقے میں تھا جہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں غریبوں کا ہسپیٹل نہیں تھا وہ شکل سے بھی پڑے لکھے لگ رہی تھی یہ فیملی تو پھر مجھے میں نے کہا یار یہ کوئی میں بھی تازیت کر لیتا ہوں بھئی آپ کی وہو ہمیں بڑا افسوس ہوا تو شکر ہے میں نے تازیت نہیں کی ورنہ پٹتا میں پتہ چلا کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ ان کی مجھے آواز آ رہی تھی وہ ماں کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا تو چہرہ اتر گئے ایسے روتے ہیں میرے بیٹے کا تو جب سے اطلاع ملیا نہ موہ ہی اتر گیا ایسے رو رہی تھی یہ جو میں ایکٹنگ کرتا ہوں نہیں میں نے پبلک سے ہی سیکھی ہے میں کوئی ڈرامے دیکھ کے نہیں سیکھی ہے وہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا نا جب خاتون کہتی ہیں میں ایکچولی کام بہت ہوتے ہیں فون پہ تو میں کہتا ہوں مجھے اتنی مشکل سے ہسی روک رہا ہوتا ہوں میں یار اس زمانے میں اس پہ بہت عورتوں نے اللہ معاف فرمائے برا بلا کہے مجھے تو میں توبہ استعفار کرتا ہوں بھائی خواتین بہت زیادہ آج کل بیزی ہوتی ہیں اور میں نے پہلے کہا تھا میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں لیکن وہ پھر بھی دل پہ لے کے جا رہی ہیں ساری خاتون ایسے نہیں ہوتی بہت ساری واقعی مصروف بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی تو ہوتی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کام ہے کیا سارا دن بچے کو کہ سارا واش روم اور بیت الخلا کا کام جو ہے وہ پیمپر نے لے خیر اب یہ پھر موضوع چینج ہو جائے گا اچھا اب یہ روتے پتے کیوں ہیں یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو بیٹی کی بدائج پر ہو 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 اور یہ مو بنے وے ہوتے ہیں نا سڑے وے مو میرا دل چارتا میں رکھ کے ان کمبختوں کو لگاؤں بے غیر تو تم گدے ہو یار تم اپنی اولاد پہ رو رہے ہو یار تم شرم نہیں آتی تمہیں وہ جب بچی بڑی ہوگی کوئی اگر بتا دے کہ تُو پیدا ہوئی تھی تیری نانی بھی رو رہی تھی تیری دادی بھی رو رہی تھی کیا سوچے گی یار میں کیوں پیدا ہوئی ثانیت ہے یار گدہ پن اور یہ بغیرتی ہے کیوں میں تمہیں بتاؤں یہ ایک گناہ ہے جو تم کر رہے ہو اس کی تمہیں خدرت کی طرف سے چپت لگ رہی ہے تم نے دماغ میں کھوپڑی میں گھسا لیا دو بچے پیدا کرنے ہیں بس یہ اس کا عذاب ہے آپ آپشن کیا ہے دو کا اس میں چانس ہے جوہ ہے ایک بیٹا ہو گیا تو چلو ایک بیٹی فیملی مکمل نہیں ہوا نا ہر بچی پہ چیخیں مار مار کے رو گئے کہ یہ تو میری نسل بڑھ رہی ہے یہ اس کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ رو رہے ہیں جب آپ نے نسل چھوڑ دی کیا جتنی اللہ دے میں نے ایسے دیکھیں چار بیٹیاں ہوئی پھر چار بیٹے ہو گئے چھے بیٹیاں ہوئی چھے بیٹے ہو گئے تین بیٹیاں ہوئی تین بیٹے ہو گئے لیکن جب آپ نے دماغ میں رکھ لیا کہ دو اب مسئلہ یہ کہ بیٹے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو اب تو یار بائی چانس اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اڑے اب بھی بیٹی ہو گئی تین تین چار چار پانچ پانچ پھر اللہ کی طرف سے بھی چپیڑے لگتے ہیں کہ تجھ جس کو عذاب سمجھ رہے نا وہی میں دوں گا اب تجھے یہ عذاب ہے جو لگیں گی خدا کی طرف سے نا تبیت طبیعت سے لگیں گے اور اس سوچ کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہو رہے نا وہ کونسا انسان کا بچہ نکلے گا جب تم خدا کی پالیسیوں پر عمل نہیں کرو گے اپنی پالیسیوں پر چلو گے اور آپ کہو گے دو ہی چاہیے اور ان میں ایک بیٹا بھی لازمی ہو تو وہ اگر دو کے دو بھی بیٹے ہو گئے نا تو یہ اللہ کو خوش کر کے نہیں ہوئے اس میں اس بات کا امکان ہے یہ دو ایسی چترال لگائیں کہ آپ کہیں یہ چھے بیٹیاں ہو جاتی ان دو کمبختوں سے کیا تھے یہ وہ چھے بیٹیاں ان دو کمبختوں سے اچھی تھی وہ یہ بن جائے گا جو ہو رہے سوسائٹی میں اللہ سے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک لڑائی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت دیتا ہوں اللہ کے گفت پر رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی بیٹا نہیں بیٹی بھی نہیں بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہے دونوں گفت دے دیتا ہوں تو گفت تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہے نا جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا کہ نہیں میرا دوست مجھے گفت دے تو جتنا زیادہ ہے میں منیش کر لوں گا لیکن اللہ جب گفت دے رہا ہے تو میری تنخواہ ایفورڈ نہیں کر سکتی میں اس تنخواہ میں چھے بچے نہیں پال سکتا بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو پیدا ہونے دے تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دوں گا نہیں اللہ تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے باقی تجھے کیا پتا ہے اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو ہمیں پتا ہے نا ہم سے پوچھ اللہ کنونس کا خرچہ چاہیے بچوں کی سکول کی فیصے چاہیے اور سٹی سکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو آٹھ اٹھ ہزار کی فیصے ہیں ان کی بیس بیس ہزار فیصے ہیں پھر اگر کوئی بیماری آگئی آگا خون ہسپیٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے پھر بچہ بڑا ہوگا اسٹیبل ہوگا پی ایش ڈی کرانا ہے ایم بی اے کرانا ہے پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا نہیں آئی میرے خالے باس ہے ان میں اللہ سمجھ رہا ہے دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کمبخت تھوڑا سا دماغ للا کے سوچ اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کیلئے بھی نہیں کرے گا پھر وہ اس کی مرضی پر ہے چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیصے دے دے گا نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا تو اس میں ایک اور بارہ اللہ کی نظر میں کیا ہے برابر ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کسی کے بارہ بچے ہیں فیصے نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے بارہ کو اللہ نے فیصے کیوں نہیں دیں ایسے تو میرے علمیں ایسے ہیں جو ایک ہے لیکن اس کی بھی فیصے نہیں ہیں اس کے پاس تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا ہے ویسا کر لو اللہ اگر ان سے ٹیمارٹر کی ریڈی لگوانا چاہتا ہے اللہ ہم اس پر راضی ہیں کوئی بات نہیں ٹیمارٹر بیچے گئی ہے توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے ایم بی اے کریں اور سارے ڈاکٹر بنیں توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا میں نسل نہیں روکوں گا اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے مفتی بنائے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے مجھ پہ توقل کرو گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حسبو جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں یہ مجھ پہ چھوڑ دو اپنے اوپر نہیں جاؤ اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ یہ بنے گا یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا میں کروں گا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تربیت کی تعلیم کی جتنی گنجائش ہے نہیں ہے تو رو نہیں کوئی بات نہیں ٹیمارٹر کے ذریعے میں کتنے جانتا ہوں یار کچھ رہا چونتے تھے آج کروڑ پتی ہے اسکرپ کا بہت بڑا بزنیس ہے ان کا ان کا عبے کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اٹھ کو پڑھا کے کماؤ پھوٹ بنا دیتا وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے بوس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور ایک ڈیل لاکھ روپے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے وہ تو شکر ہے اب باگے پاس پیسہ نہیں تھا وہ بزنیس پہ آئے اور آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بہت مشکل ہے یہاں آکے پھر کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوتی ہیں لیکن وہی ہے جتنا بولتے رہو بولتے رہو کوئی ہلنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے توقل کرو اللہ پہ اللہ پہ اعتماد کرو کہاں سے کام آج چلی گئی تو پھر بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے کوئی بات نہیں اللہ دے گا کسرت سے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے یہ تو انسان میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ تین تین چار چار بیٹیوں کی لین لگتی ہے پھر چار چار بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ چھے چھے بیٹیوں ہوتی ہیں پھر چھے بیٹے لین لگ جاتی ہے لیکن جب آپ نے کہا کہ دو چاہیے ہیں اب آپشن اب تو مقابلہ سخت ہے نا آخری دو گیندوں پر چھکا لگانا ہے تو بیٹسمن تو دپریشن میں جائے گا نا اب آپشن کم ہے دو جس کے ہو گئے وہ تو بڑا ہو چھلتا ہے کھتا ہے کلا بازیاں کھاتا ہے پھر میری فیملی مکمل جس کے نہیں ہوئے اس کو لگتے ہیں چپت اور پھر بڑی ٹینشن یہ کہ چھے چھے بیٹیاں ساتھ ساتھ بیٹیاں بیٹے کی لالش میں اور وہ ہر دفعہ میں اس کی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ پیدا ہو مجبوراً ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ دفعہ مارکٹ میں بیٹا آ جائے چھوڑ دا یار بیٹی دے بیٹا دے یہ کس کا کام ہے تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہے اس طرح سے خود بخود فطرت اس کو کیا کرتی ہے منیج کر لیتی ہے تو پھر چینل زیادہ ہوں تو ایک چینل سے بیٹی ہوں اور دوسرے چینل سے بیٹے شروع ہو جائیں گے چینل بھی ایک ہی رکھا ہے کیا کیا چیزیں اس کرو پانا لے کے میں سیدھی کروں آپ لوگ کی بھائی ساری سیٹنگ آؤٹ ہے مجھے تو آپ کو کھول کے جوڑنا پڑے گا دوبارہ سوسائٹی کو چوہ ہے نا دوبارہ سے کھول کے جوڑنا پڑے گا یہ رپیرنگ سے ٹھیک ہونے والی بولو نہیں ہے اتنا آؤ ایک آؤ بھی گڑ گیا ہے